26 دسمبر 1994 یہ اسلام آباد کی ایک سرد اور دھنڈلی صبح ہے نیلے رنگ کی ایک سٹالٹ کار شہر کی مرکزی سڑک پر روا دوا ہے کسی بھی آنے والے خطرے سے بینیاز اپنی منزل کی جانب روا دوا مگر پھر اچانک ایک موڑ آتا ہے جو زندگی کا آخری موڑ ثابت ہوتا ہے اس ننی سی گاڑی کی ایک بس سے ٹکر ہو جاتی ہے ایک ہولناک تصادم ہوتا ہے ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے جسے اردو عدب کی تاریخ کا ناقابل فرامو سانحہ کہنا چاہیے دو جانے چلی گئیں اور شام کو پاکستان ٹیلیویجن پر ایک خبر چلتی ہے ایسی خبر جس نے لاکھوں لوگوں پر سناٹا تاریخ کر دیا یہ ایک عظیم شائرہ کی موت کا اعلان تھا موت اسے اتنی بے رہمی سے اور اتنی اچانک آدب ہوچے کی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ آواز دنیا سے اٹھ گئی جس کا ہر کوئی پرستار تھا ہر وہ شخص جسے تھوڑی بہت اردو سمجھ آتی تھی اس نام کو جانتا اور پہچانتا تھا وہ شائرہ ہی ایسی تھی تمام تر مشرقی خوبصورتی رکھ رکھاؤ تہذیب اور سلیقے سے نوازی ہو اس سے بڑھ کر جو ٹیلنڈ، ذہانت، بہادری، خود اعتمادی اور فن اسے اتا ہوا وہ اس کی شخصیت کو چار نہیں آٹھ آٹھ چاند لگاتا تھا جب بولتی تو باتوں سے پھول جڑتے، لکھتی تو لفظوں سے خوشبو آتی ایسا میٹھا، رسیلہ اور دھیما لہجہ کے سننے والوں کا دل چاہتا کہ وہ بولتی رہے اور وہ سنتے رہے اور وہ لکھتی رہے اور ہم پڑھتے رہے ہم بات کر رہے ہیں مکنا تیسی کشش رکھنے والی باوقار شائرہ پروین شاکر کی جنہیں کسی نے شائروں کی ملکہ کہا تو کسی نے خوشبو موسموں، ہواوں اور محبت کی شائرہ کا نام دیا دسمبر کی اس صبح وہی تھی جو حادثے میں اپنے ڈرائیور سمیت چل بسی پروین شاکر نے پہلی بار نوجوان لڑکیوں کے ایسے نازک جذبوں کو بے خوفی اور بہدری سے بیان کیا جنہیں ہمارے یہاں لڑکیاں تنہائی میں بھی زبان پر لاتے ہوئے گھبراتی ہیں ان کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے نوجوانی کی دہلیس پر قدم رکھتی کچھی عمر کی لڑکیوں کے خوابوں اور امنگوں کی ترجمانی کی اس کی مثال نہ پہلے ملتی تھی اور نہ شاید آئندہ ملے گی یہ چوبیس نومبر انیس سو باون ہے سہری کا وقت ہے ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے جب کراچی کے لیڈی ڈیفرن اسپتال میں سید شاکر حسین زیدی کے ہاں دوسری بچی نے جنم لیا نام رکھا گیا پروین بانو اس وقت کوئی سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بچی بڑے ہو کر اشار کی ایک ایسی کہکشہ سجائے گی جس کی ستاروں کا جھرمت دور ہی سے پہچانا جائے گا جس کی روشنی عام ستاروں سے بلکل الگ ہوگی پروین شاکر نے عشق و محبت کے اظہار کے لیے معاشرے میں موجود تمام روایتی بت پاش پاش کر دی اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کی کہ کوئی کیا کہے گا اپنے دور کے معروف عدیب احمد ندیم قاسمی نے پروین شاکر کے بارے میں لکھا پروین شاکر ایسی کھری اور سچی لڑکی ہے جس نے جو سوچا جو محسوس کیا بلا ججک کہہ ڈالا پروین نے نہ خود کو دھوکا دیا اور نہ ہی اپنے پڑھنے والوں کو پروین کے والد سید شاکر حسین اور والدہ افضل النساء کا تعلق بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا یہ خاندان قیام پاکستان سے دو سال پہلے بہتر روزگار کی تلاش میں کراشی آ گیا تھا شروع میں اس خاندان کی رہائش چاکی وارا میں تھی اور میڈل کلاس شخص کی طرح پروین کے والد کو بھی گھر بار چلانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بڑی کوشش کے بعد انہیں محکمہ ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف میں کلک کی نوکری مل گئی زندگی کی گاڑی بس کسی نہ کسی طرح چلتی رہی اس گھرانے میں جب پروین تھوڑی سی بڑی ہوئی تو گھر والوں کو اندازہ ہونے لگا کہ وہ عام لڑکیوں جیسی بلکل نہیں اسے گڑیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا نہ اسے کھلونے پسند تھے اسے تو پرندے جانور پالنا اور ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا بارش تو گویا اس کی کمزوری تھی برسات کے دوران بارش کی آواز اور کچھی مٹی کی خوشبو اسے بہت بھاتی تھی خدرت نے بھی ہمیشہ پروین کی اس خواہش کا احترام کیا جب پیدا ہوئی تب بھی رمجم فوار پڑ رہی تھی اور جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا تب بھی بارش کی بوندیں اس کے کفن کو بھہو رہی تھی اور اس کی تازہ تازہ قبر سے کچھی مٹی کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی سنا ہے جب سے شفاعت کو آپ آئیں گے تو جیسے بوجھ سا اکھٹ گیا ہے سینس پروین شاکر کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی بڑی ذہین تھی چیزوں کو غور سے دیکھنے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتی تھی والد نے بھی شاید اسی چھپی صلاحیت کو پہچان لیا تھا اس لیے وہ پروین کی ضروریات کا بڑا خیال رکھتے چونکہ خود بھی شائری کرتے تھے اس لیے بیٹی کے شہری زوغ کو دیکھتے ہوئے پروین اور نصرین دونوں بیٹیوں کو حسن اسکری عظیم آبادی کی تربیت میں دے دیا وہ پروین کی نانی کے پھوپا ذات بھائی تھے پیشے کے اعتبار سے ہومیوپیت اور علم و عدب سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے انہوں نے دونوں بہنوں کی شہری تربیت میں بہت عام کردار ادا کیا لیکن شہرت پروین کے حصے میں زیادہ آئی پروین شاکر کو اپنی زندگی میں کسی نے صرف پروین کہہ کر پکارا تو کسی نے پارو کوئی پارا کہتا تو کوئی بانوں سے مخاطب کر کے پیار کا اظہار کرتا رہا لیکن خود جب پروین نے قلم سبھالا تو اپنے لیے بینہ تخلص انتخاب کیا مگر جلد ہی اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام شاکر لکھنا شروع کر دیا اور آخری دم تک پروین شاکر ہی رہی بہرحال والدہ بتاتی تھی کہ پارا بچپن میں اگر زد پر اڑ جاتی تھی تو اپنی بات منوا کر چھوڑ دی وہ الگ بات ہے کہ جب جوان ہوئی تو اس کی ایک زد ایسی تھی کہ والدین اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اپنی ہر زد منوانے والی پاروں کو اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑ گیا یہ ایسا پتھر تھا جس کے بوجھ نے اسے نڈھال کر دیا یہ بات کسی اور نے نہیں خود پروین نے اپنے الفاظ میں بھی کر دی اس تھکا دینے والے سفر سے آگے چل کر پردہ اٹھائیں گے لیکن ابھی بات پروین کے بچپن کی والدہ کے مطابق بچپن ہی سے پروین بہت حساس تھی اس کا کوئی پرندہ یا پالتو جانور مر جاتا تو دیر تک روتی رہتی پھر اسے باقیدہ زمین میں دفن کر دی کہ کہیں اسے کوئی جانور نہ کھا جائے پروین کو گھرے لو کام کاش کرنا بلکل پسند نہیں تھا اس کا تو بس ایک ہی شوق تھا بلکہ جنون کہیے کہ وہ سارا دن کوئی نہ کوئی کتاب یا رسالہ پڑھتی رہتی اور ایک چیز اور بھی اسے پسند تھی وہ تھی اپنی پسندیدہ زاکرہ بطول ترابی کے انداز میں نوحہ اور مرسیہ پڑھ پکے شیعہ گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے پروین کی والدہ بچپن میں اسے مجالس میں باقیدگی سے اپنے ساتھ لے جاتی پروین مجلسوں سے گھر آنے پر محلے کے بچوں کو اکھٹا کرتی اور انہیں جمع کر کے خود زاکرہ بن جاتی اور دیر تک نوحے اور مرسیہ پڑھتی رہتی بچپن ہی سے پروین کی شخصیت اتنی پیاری من مہنی اور دلکش تھی کہ والدہ جب بھی تیار کرتی انہیں ڈر لگتا کہ اسے نظر نہ لگ جائے پروین نے ابتدائی تعلیم رائزنگ سن سکول اور رزویا گرلز ہائی سکول سے حاصل کی اس سکول میں اپنی ذہانت سے ٹیچرز کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا کبھی تقرید ہی تو کبھی نادیا مقابلے جیت رہی ہے اچھے نمبروں سے پاس ہونا تو اس کی پہچان تھی پڑھائی میں اس کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پروین کی بڑی بہن نصرین اس سے دو کلاس آگے تھی مگر پروین ڈبل پروموشن لے کر اپنی بڑی بہن کی کلاس فیلو بلدی اسی سکول کی ایک ٹیچر نے پروین شاکر کے بارے میں ایک پیشگوئی لکھ کر کی تھی وہ پیشگوئی کیا تھی کیا وہ ست ثابت ہوئی یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے ابھی چلتے ہیں نو عمر پروین شاکر کی زندگی کے ایک اہم واقعی کی طرف آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں اتنا بھی بودھو باش کو ساگر پروین جب سولوے سال میں تھی تو اسے سینئر کلاس کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا پتہ نہیں اسے پیار کہنا بھی چاہیے یا نہیں لیکن پروین کی کلاس فیلوز اور قریبی سہلیوں میں اس بارے میں خسر پسر ضرور سنائی دیتی تھی مگر شاید یہ جوانی کی ایک لہر تھی جو جلد ہی معمول پر آگئی معروف عدیب عرفان جاوید نے اپنی کتاب سرخاب میں لڑکپن کی اس محبت کو ناکام مجنونانہ سا عشق کہہ کر پکارا ہے اس کتاب میں انہوں نے پروین شاکر کی ذہانت کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے جب وہ سرسید گرلز کالیج کراچی میں پڑھ رہی تھی ان دنوں مختلف کالیجز کی لڑکیوں کے درمیان شیری مقابلہ ہو یہ وہ زمانہ تھا جب پروین پوری طرح شائری سے واقف نہ تھی مگر نہ صرف مقابلے میں حصہ لیا بلکہ پہلا انام بھی جیت لیا یہ نظم ایسی تھی جس نے کالیج کی ہر لڑکی کو متوجہ کر لیا یہی سرسید کالیج تھا جہاں پروین کو عرفانہ عزیز جیسی مہربان استاد میں اثر آئی جنہوں نے پروین کی شخصیت کے ساتھ اس کی شائری کو نکھارنے میں بھی بہت مدد دی پروین نے ایک انٹرویو میں خود بتایا کہ عرفانہ عزیز اور احمد ندیم قاسمی کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنی شائری کا ایک لفظ ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں یہ عرفانہ عزیز ہی تھیں جنہوں نے پروین کو یاور مہدی سے متعرف کروایا ان دنوں یاور مہدی ریڈیو پاکستان کراچی سے طلبہ کا پروگرام یونیورسٹری میکزین کیا کرتے تھے اب پروین اس پروگرام میں باقیدگی سے حصہ لینے لگی گزرنے والا ہر دن پروین کو شہرت کی طرف لے جاتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا میتھی رسیلی زبان اور ہلکورے لیتا دھیمہ لہجہ اور سب سے بڑھ کر ایک سے ایک انوکھا اور دل چھو لینے والا خیام اب وہ لوگوں کو بھانے لگی تھی ریڈیو کے دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ریڈیو کا پورا عملہ پروین کی شائرانہ صلاحیتوں کا گرویدہ ہو گیا ہوا یہ کہ ایک دن یاور مہدی نے شہر کے کئی شوارہ اور طالب علموں کو جمع کیا سب کو ایک مصرہ ترہ دیا اور انہیں تین گھنٹوں کا وقت دے کر غزل لکھنے کا چیلنج دیا پروین شاکر کے بقول انہیں فلبدی شائری لکھنا کبھی پسند نہیں رہا شائری کوئی مشینی چیز نہیں یہ تو حالات اور واقعات اور محسوسات کا نام ہے مگر پھر بھی انہوں نے یہ چیلنج قبول کر لی پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ خالی ہونے لگا صرف پانچ لوگ باقی رہ گئے جن میں یاور مہدی پروین شاکر اور تین لوگ اور تھے پھر وہی ہوا پروین شاکر نے بازی مار لی اس دور میں پروین شاکر کو مختلف عدبی شخصیات سے ملنے جلنے کبھی موقع ملا جنہوں نے اس کے اعتماد میں اضافہ کیا خاص طور پر ابن انشاء کے ساتھ پروین کا پروگرام بہت زیادہ پسند کیا گیا کہتے ہیں دوسروں کی چوٹ کا درد ایک حد تک ہی محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن چوٹ کی اصل شدت کا تب پتہ چلتا ہے جب انسان کے اپنے وجود پر زخم لگے شاعروں کی زندگی ویسے بھی بڑی ٹریجک ہوتی ہے پروین شاکر کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آ گیا پروین اب حقیقی محبت کی نرم اور گرم آنچ سے سلگنے لگی تھی ایک عزیزہ نے انہیں سرکاری عدے پر موجود ایک شخص کے لیے بے قرار ہوتے دیکھا تو سمجھانے لگا اسے منع کیا گیا کہ یہ آگ کا دریہ ہے اس میں ڈوب کر جانا پڑے گا مگر پروین تھی صدا کی زدی پھر اللڑ جوانی اور دنیا فتح کر لینے کا زوم بھی پروین کسی صورت پیچھے ہٹے والی نہ تھی دونوں جانب سے قول و قرار ہونے لگی وہی قسمیں کھائی جانے لگیں جو عاشق ایک دوسرے کیلئے ہمیشہ سے کھاتے آئے ہیں پروین کا محبوب ایک تو اچھے عہدے پر برسر روزگار تھا اوپر سے اچھی شکل و صورت اور قط کا مالک ایک ذہین شخص تھا پروین خواب بنتی گئی اور اس کا پریمی اس کے خوابوں میں رنگ بھرنے کے وعدے کرتا گیا بات اب رشتے تک جا پہنچی تھی لیکن نتیجہ پروین کی توقعوں کے بلکل برخلاف نہیں پروین کے والدین کٹر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے جبکہ پروین کا محبوب اور اس کا خاندان سنی العقیدہ لڑکے نے پروین کا ہاتھ مانگنے کے لیے اپنے والدین کو بھیجا مگر جب بات مسلک پر آئی تو پروین کے والدین بڑا کٹھے بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی باتیں سنانا شروع کر دی اسے کہا گیا کہ تم نے جررت کیسے کی کہ اپنا رشتہ خود تہہ کرو اور اس کے لیے بھی سنی لڑکا والد نے ناممکن کہہ کر لڑکے والوں کو گھر سے رخصت کر دیا بلکہ یوں کہیے کہ باہر نکال دیا کہ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال اس واقعے نے پروین کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا وہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی محبت میں سماج کی رکاوٹوں کو نتیجہ اکثر بغاوت کی صورت میں ہی نکلتا ہے پروین نے بھی معاشرتی روئیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ٹھان لی پروین شاکر کے اندر کی شائرانہ روح اب تڑا پوٹھی تھی اور پھر بقول احمد ندیم قاسمی جو محسوس کیا اسے پوری بہادری اور بے خوفی سے اپنی پہلی کتاب خوشبو کی صورت میں بکھیر دیا خوشبو انیس سو چھتر میں شائع ہوئی تب پروین کی عمر صرف چوبیس سال تھی ٹھاٹے مارتے انگڑائیاں لیتے جذبوں کی خوشبو ایسی پھیلی کہ خود پروین کو بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا اپنی پہلی کتاب پر انہیں پاکستان کے سب سے عالی عدبی ایوارڈ آدم جی سے نوازا گیا جو ایک غیر معمولی بات تھی خوشبو نے دنیا عدب میں ہی نہیں گھر گھر دھوم مچا دی تھی بلکہ یوں کہیے کہ پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کو دیوانہ بنا کر رکھ دیا کمال زبط کو خود بھی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلھن سجاؤں گی آج ملبوس میں ہے کیسی تھکن کی خوشبو رات پھر جاگی ہوئی جیسی دلھن کی خوشبو پیرہن میرا مگر اس کے بدن کی خوشبو اس کی ترتیب ہے ایک ایک شکن کی خوشبو بستر کا ذکر تو اردو شاعری میں ممنوع تھا اور وہ بھی عورت کے موں سے یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے عشق و محبت کی نزاکتوں بلکہ وحشی لمحوں کو بھی بلا خوف و خطر بیان کیا وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں نکاح جیسے مقدس بندن میں بنتے ہوئے قبول ہے کہ الفاظ تک ادا کرتے ہوئے لڑکیوں کے خوشبو کے ساتھ ہی آٹھویں کلاس کی ٹیچر کی لکھی ہوئی پیشگوئی بھی سچ ہو گئی انہوں نے لکھا تھا وہ وقت آ کر رہے گا جب یہ طالبہ معروف عدیبہ اور شائرہ کہلائی ویسے پروین شاکر کے بارے میں دلی کے ایک جوتشی نے بھی پیشگوئی کی تھی ایسی پیشگوئی جس نے پروین کو زندگی بھر بے چین رکھا مگر کیا وہ بات سچ ثابت ہوئی یہ آگے چل کر بتائیں گے مگر ابھی بات کرتے ہیں پروین کے پہلے مجموعہ کلام خوشبو کی جس نے شائع ہوتے ہی تہل کا مچا دیا تھا تب اس کتاب کی ہزاروں کوپیاں فروغت ہوئی تھی اور آج تک ہو رہی ہیں کہتے ہیں پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب ابن صفی کی عمران سیریز نوجوانوں کے تکیہ کے نیچے ہوتی تو لڑکیوں کے تکیہ کے نیچے سے پروین شاکر کی خوشبو ملتی ہے کہ اس کو نہ پاسکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا اس کو نہ پاسکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا اب جو پلٹ کے دیکھئے بات بھی کچھ محال تھی پروین شاکر بچپن سے ہی معصوم سی گوڑیا لگتی تھی جب رشتدار پروین کے گھر آتے تو بے اختیار ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تب ایک ایسے ہی رشتدار تھے جو پروین کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے بات بھی تیہ کر دی گئی سمجھے ایک طرح سے منگ نہیں ہو گئی مگر کچھ وقت گزرا تو لڑکا تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا پروین تو جیسے پیدا ہی آگے نکلنے کے لیے ہوئی تھی اس لیے دونوں خاندانوں کو احساس ہو گیا کہ پروین اور اس لڑکے کا جوڑ اب برابر کر نہیں رہا یوں اس مو زبانی منگنی کو باہمیر ازمندی سے ختم کر دیا گیا اور پھر پروین کی پہلی کتاب خوشبو کے چرچے ہو گئے ہر طرف ان کا نام تھا مگر پروین اپنے دل و دماغ سے لڑ رہی تھی محبوب کے کھو جانے کا دکھ انہیں کاٹ رہا تھا انہیں اپنا وجود بیمانی اور بے وقت سا محسوس ہوتا ایسا لگتا گویا روح کا پرندہ گسے پھٹے رسم و رواج کے پنجرے میں بند پھڑ پڑا رہا ہے جبکہ وہ ایک آزاد پنچھی ہے جو اپنی مرضی کی فضاؤں اور ہواں میں اڑنا چاہتی تھی مگر وہ کیا کرتی زمانے کے رسم و رواج نے پروین کے تمام پرکارڈ ڈالے تھے درد اتنا بڑا کہ وہ بیمار پڑ گئی حالات یہاں تک جا پہنچے کہ اسپطال داخل کرانا پڑ گیا یہی سے پروین شاکر کی زندگی اب ایک نیا موڑ لینے والی تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی شخص مسیحہ بن کر آئے اور ان کے اندر سلگنے والے علاؤ کو اپنی محبتوں اور چاہتوں کی برسات سے ٹھنڈا کر دے کہتے ہیں نہ کہ کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے اور شاید وہ گھڑی اب آنے والی تھی والدہ کی معموزاد بہن کا بیٹا نصیر علی ملٹری میں ڈاکٹر تھا وہ کراچی آیا ہوا تھا جب پروین کے والدین نے نصیر سے رابطہ کیا اور اسے پاروں کی بیماری سے آگاہ کیا نصیر نے پروین کو پہلے بھی دیکھ رکھا تھا یہ بھی جانتا تھا کہ پروین شاعری کرتی ہے لیکن وہ پروین کی شاعری کے میار اور اس کی شورت سے زیادہ واقف نہیں تھا نصیر علی نے لہور کے کنگ ایڈوٹ میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کر رکھا تھا اس کا خاندان 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد کراچی منتقل ہوا تھا پھر نصیر اسپتال میں پروین کے آیادت کے لیے آنے لگتا ہے اور اس سے اس کی دلچسپی کے موضوعات پر بات کرتا ہے بے تکلفی کچھ اور بڑی تو وہ کمرے میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے پروین کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیتا اور پھر اٹھانا بھول جاتا بظاہر اس کا بخار چیک کرتا لیکن پروین کا لمس اسے مسہور کر دیتا تھا وہ یہ بھی جان گیا تھا کام چہرہ آسودہ اور پرسکون سا ہو جاتا ہے شاید یہی وہ لمحات ہوں گے کہ پروین شاکر کو کہنا پڑا نصیر علی جلد ہی جان گیا کہ پروین کو جسپانی نہیں روحانی رو گئے اس نے پروین کے دکھ جاننے کی کوشش کی لیکن پروین بہت سہین تھی وہ نصیر علی کی اس میں دلچسپی کو اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی وہ اپنی ٹوٹی بکری محبتوں کا اشتہار لگوانے کو تیار نہیں تھی ہاں یہ ضرور تھا کہ نصیر علی انہیں اچھا لگنے لگا تھا وہ یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جاتی تھی کہ یہ مہربان سو نوجوان اس کے زخموں پر مرم رکھ سکتا ہے جلد ہی اس نے پروین سے اس کی مرضی پوچھی پروین نے ہا کر دی نصیر نے اپنے گھر والوں کو رشتہ مانگنے پروین کے گھر بھیج دیا یہی وہ دن تھا جب پاروں کے گھر والے اس کے لیے کسی لڑکے کی تلاش میں تھے ایسا لڑکا جو کامیاب ہو خیال رکھنے والا ہو اور ہاں شیع ہو نصیر علی ہر میار پر پورا اترتا تھا تو ہاں کہہ دی گئی اور اکتوبر انیس سو چھتر میں نورت نازبات کے الحسن میریج ہال میں پروین کی شادی ہو گئی سرخ کمیز سرخ دوپٹا اور سبس پاجامہ پہنے پروین دلہم بنی واقعی چاند سی حسین لگ رہی تھی پروین کا نصیر سے شادی کا فیصلہ اپنے والدین کی خوشی کیلئے تھا نصیر سے واقعی محبت ہو گئی تھی یا پرانی محبتوں کے زخموں کو بھرنے کی کوشش تھی جو کچھ بھی تھا پروین کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور تھا کہ اسے جوئے میں مات بھی ہو سکتی تھی اور جیت بھی اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہروں تو پیا تیر جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود سر زیر بارے ساغر و بادا نہیں کیا شادی کے وقت پروین عبداللہ گرلز کالج میں بطور لیکچرر پڑھا رہی تھی ساتھ ہی وہ گوشہ چشم کے نام سے جنگ اخبار میں کولم بھی لکھ رہی تھی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی پروین کو اندازہ ہونے لگا کہ نصیر علی کی والدہ کافی سخت گیر عورت ہیں یہ بھی پتا چلا کہ نصیر علی نے گھر والوں اور خصوصاً اپنی والدہ کو مشکل سے رازی کیا تھا ان کی والدہ اپنے ملٹری ڈاکٹر بیٹے کیلئے کسی اونچے گھرانے کی بہو لانا چاہتی تھی مگر بیٹی کی خواہش کے سامنے انہیں ہتیار ڈالنا پڑے تھے یہ انکشاف پروین شاکر کیلئے بڑا تکلیف دیتا بلکہ انہیں انسلٹ محسوس ہونے لگی تھی پھر پروین نے اپنی زندگی میں سوائے پڑھنے لکھنے کے کوئی اور کام نہیں کیا تھا نہ انہیں گھر کے کام کچ پسند تھے نہ انہوں نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی یہ بات پروین کے والدہ نے نصیر علی کی والدہ کو شادی سے پہلے بتا بھی دی تھی مگر تب جواب ملا کہ شادی کے بعد سب لڑکیاں سیکھ جاتی ہیں اب جس گھر میں پروین بیہ کر آئیں وہاں مشترکہ خاندانی نظام تھا اور گھر کے تمام کام کچ کی نکرانی اور انتظام نصیر کی والدہ ہی کیا کر دی تھی شادی کے بعد چند دن ہی گزرے کہ پروین کو باوچی خانے کی راہ دکھا دی گئی یہاں تمام خواتین میں کام تخصیم تھا ناشتہ پروین کی جٹھانی کی ذمہ داری تھا تو دوپہر کا کھانا نند بناتی ہیں اور رات کا کھانا اب پروین کی ذمہ تھا جو کھانے پکانے میں بلکل کوری تھی مجبوری میں کھانا بنانے کی ترقیبوں سے کام چلانا شروع کیا لیکن روزانہ کوئی بیس روٹیاں بنانا اس نازک شائرہ کے لیے بڑا محنت طلب کام ہوتا پھر رات گئے برطند ہونے کے بعد بستر نصیب ہوتا تھکن سے چور وجود لیے جب بیڈروم میں داخل ہوتی تو یہی فکر ستائے رکھتی کہ صبح جلدی اٹھنا اور کالج جانا ہے ناشتہ کرنے کے لیے میز پر آنا پڑتا تھا دوسری صورت میں بھوکا کالج جانا پڑتا کیونکہ یہی ازگرانے کا دستور تھا جیسے تیسے دن گزرنے لگے تھے لیکن پروین کے اشار کہنے اور مزید علم حاصل کرنے کی پیاس اب بھی ویسی ہی تھی اب انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا سسرالیوں کی جانب سے بڑی مخالفت ہوئی جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتی ہے کہ اب مزید پڑھ کر کیا کرنا ہے مگر پروین کے اندر کی زندی لڑکی ابھی زندہ تھی یہاں نصیر علی کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ اس معاملے میں ہمیشہ پروین کے ساتھ کھڑا رہا انیس سو اسی میں شادی کے تین سال بعد پروین نے کراچی یونیورسٹی سے انگریزی لسانیات میں امی کی ڈگری حاصل کی پھر پی ایش ڈی بھی کر لیا اور یہ سفر اب رکنے والا نہیں تھا وہ کسی امریکی یونیورسٹی میں پڑھنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور آگے چل کر یہ خواب بھی سچ کر دکھایا انہوں نے امریکہ کے ٹرینیٹی کالج سے تعلیم حاصل کی اور انیس سو اکیانوے میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری لے کر وطن واپس لوٹ کہ میں واپس آئی کچھ دنوں کے لیے تو دیکھا کہ یہ ملوے میں تبدیل ہو سکا شادی کے بعد مشترکہ خاندانی نظام میں خود کو ایڈجسٹ کرنا پروین کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا وہ سوچتی رہتی کہ کب وہ دن آئے گا جب وہ اپنی مرضی سے سوئے اور جاگی اپنے شوہر کے ساتھ کسی علم مقام پر گزارے لمحات کو پروین نے زندگی کا سب سے یادگار اور خوشگوار دور قرار دیا ہے یہ شادی کے ابتدائی دن تھے جب ان کے شوہر نصیر علی کا کراچی سے اپٹ آباد میں تبادلہ ہوا تھا ایک پرفضہ اور خوبصورت مقام پر چاروں طرف سنوبر کا جنگل سر سبز و شادہ پہاڑیاں اور بہتے چشمیں کالج کی چھٹیاں اور آلودگی سے پاک ٹھنڈی ہوائیں یہی تو پروین کو چاہیے تھا وہ سوچنے لگی کہ اب اسے بھی اپنا تبادلہ اپٹ آباد ہی کروالی نہ چاہیے خوبصورت مناظر میں اس کا وجود موسم باہر کی طرح کھل اٹھا تھا مگر کچھ لوگوں کے لیے خوشیوں کے موسم بھی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتے ہیں وہ چند گھڑیوں کے لیے بس چھو کر گزر جاتے ہیں نصیر علی کے بڑے بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا اس کی امی کا اسرار بڑھنے لگا کہ وہ جلد از جلد واپس کراچی تبادلہ کر آئے ایک فرما بردار بیٹے کا ثبوت دیتے ہوئے محض ایک سال بعد ہی نصیر کو کراچی آنا پڑ گیا یوں اپٹ آباد میں قدرتی حسن کی رنگینیوں اور اپنے شہر کے ساتھ من پسند زندگی گزارنا اب پروین کے لیے ممکن نہیں رہا ساس کی سخت مزاجی اور پروین کے آگے سے آگے بڑھنے اور مزید دنیا دیکھنے کی آرزویں بھی ان کی ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا کرتی رہی ہیں اس ساس کی تلخ باتوں کو سننے کے باوجود تو تکار سے گریز کرتی تھی لیکن یہ ناغوار رویہ ان کے لیے مستقل درد سر بنا رہا بات یہاں تک پہنچی کہ وہ ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی آئیں میاں بیوی کے درمیانہ فاصلے بڑھنے لگے نصیر ہر صورت پروین کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اس لیے خاندان کے کچھ لوگوں نے صلاح کی راہ نکال لی تیپ آیا کہ پروین الگ گھر میں رہی یوں والدین کے گھر کے قریب ہی ایک قرائے کا مکان لیا گیا اسے خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے دونوں میں ابیوی نے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا نام شفا رکھا جائے گا اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو مرادل بیس نویمبر انیس سو اناسی کو پروین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا لیکن تب نصیر ان کے ساتھ موجود نہیں تھا وہ دن بعد اسپتال آیا جس پر پروین بڑی رنجی رہ دی انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے نصیر کو اپنے بیٹے اور بیوی سے کوئی غرض ہی نہیں بیٹے کی پیدائش کے بعد امید بندھی کہ شاید پروین اور اس کے سسرال میں چلنے والی ناراضگی ختم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا پروین کو کالج جانے کے لیے اب بچہ اپنے والدین کے گھر چھوڑنا پڑتا امجد اسلام امجد جنہیں پروین امجد بھائی کہہ کر پکارتی تھی انہوں نے پروین کو ماں بننے پر مبارک بات دی اس پر پروین نے خط کے جواب میں لکھا ہجر کا فیصلہ بھی تھا ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا تمام تر حالات کی باوجود پروین ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی اب انہوں نے مقابلے کا امتحان دینے کی بھی ٹھان لی تھی نصیر علی میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہونے کے براور تھا اس نے ملٹری کی ملازمت چھوڑ دی اور سوشل سیکیورٹی کے ادارے میں ملازمت اختیار کر لی وہ بچے کو بھی سرکاری سکول میں پڑھانے پر اسرار کرتا تھا پروین کو نصیر کے خیالات سے اتفاق نہیں تھا وہ ترقی کی سیڑیاں چڑھتے رہنا چاہتی تھی اس کی خواہش تھی کہ مراد علی کو بہترین سکول سے تعلیم دلوائی جائے جس کے لیے انہوں نے پلاننگ بھی کر رکھی تھی تب پروین کے مزاج میں بھی ایک عجیب تبدیلی آئی انہوں نے ایک جگہ اعتراف کیا کہ طالبات جب ان کے لیکچرز پر توجہ نہیں دیتی تھی تو انہیں لگتا کہ وہ دیواروں سے باتیں کر رہی ہیں تب پروین شاکر نے فیصلہ کیا کہ انہیں سی ایس ایس کا امتحان دے کر فیلڈ چینج کر لینی چاہیے اب پروین اور نصیر ریل کی گاڑیوں کے دو پئیے کی طرح تھے جو ساتھ ساتھ تو چل رہے تھے لیکن دونوں کے بیچ ہمیشہ سوچ کا فرق برقرار رہتا تھا صاف نظر آرہا تھا کہ پروین اوپر اٹھتی جا رہی ہے جبکہ نصیر اس کے ساتھ پرواز کرنے کو تیار نہیں تھا بلکہ شاید اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی سارے انسانیں ایک جیسی صلاحیتوں کے کہاں ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ نصیر نے اسے شائری سے کبھی نہیں رکا نہ اس کی پڑھائی میں رکاوت ڈالی یہاں تک کہ وہ مشاعروں میں بھی پروین شاکر کے ساتھ جانے پر تیار ہو جاتا تھا لیکن فرق یہ تھا کہ وہ زندگی میں قنات پسندی کا قائل تھا یعنی جو مل گیا کافی ہے مگر پروین کے اندر تو ایک عقابی روح تھی جو بلند سے بلند پرواز پر خوش ہوتی تھی خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی جان کیوں نہ لڑانی پڑ جائے بلاخر وہ دن بھی آ گیا جب پروین نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا یہاں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا سی ایس ایس کے ایک پیپر میں خود پروین کی کتاب خوشبو کے بارے میں سوال آ گیا جس میں کتاب کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے کہا گیا تھا اس واقعے کے بارے میں پروین نے معروف عدیب آصف فرقی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ہستے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنی کتاب پر اتنا سخت تفسرہ لکھا کہ شاید میرے کسی مخالف نے بھی ایسا نہ لکھا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہ پہچان لے کہ میں اپنی ہی کتاب پر تفسرہ کر رہی ہوں اتنی کڑی تنقید کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں خود اچھی خاصی ناقد بھی بن سکتی ہوں پروین شاکر کا کمال دیکھئے کہ اس پورے بیچ انہوں نے دوسری پوزیشن لی تھی بہرحال جب انہیں ٹریننگ کے لیے لاہور جانا پڑا تو بیٹے کے معاملے پر دونوں میہ بیوی میں اختلافات ہونے لگے نصیر کو فکر تھی کہ بیٹے کا کیا بنے گا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا اتنے دن ماں کے بغیر اپنے نانا نانی کے پاس رہے پروین بیٹے کو اپنے ساتھ لاہور لے گئیں لیکن کچھ ہی دن گزرے اور بچہ کراچی میں پروین کے والدہ ان کے پاس چھوڑ دیا گیا اب پروین کی اگلی منزل تھی اسلام آباد اسے محکمہ کسٹم میں ڈپٹی کلیکٹر تائینات کیا گیا تھا نصیر اسلام آباد جانے کے فیصلے سے خوش نہیں تھا ایک بار پھر بھی ابیوی ایک دوسرے کے مددے مقابل کھڑے تھے اور اس بار صلح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا بلاخر شادی کے گیارہ سال بعد دونوں کی راہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جدا ہو گئیں کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات پھر اسوائے نصیر نے پروین کو طلاق دی ہر عورت کی طرح پروین نے بھی اس صدمے کو اندر تک محسوس کیا رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا کیوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا جاتے ہوئے چراہ بجا کر نہیں گیا لیکن نصیر علی نے کچھ ہی عرصے بعد اپنا نیا گھر بسا لیا اور ایک گہری تنہائی پروین شاکر کا مقدر ہو معروف عدیب ممتاز مفتی پروین شاکر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پروین شاکر کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نواز دی گئی ہے اور جو لوگ نواز دیے جاتے ہیں اکیلا پن ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور خوشیاں ان سے چھین لی جاتی ہیں دلی کے ایک معروف جوتشی کی پیشگوئی تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی رفاقت جاوید نامی خاتون جو پروین کی اچھی دوست تھیں ان کے شوہر دلی میں پاکستانی سفارت خانے میں سفیر ہوا کرتے تھے یہی رفاقت جاوید اپنی کتاب پروین شاکر جیسا میں نے دیکھا میں لکھتی ہیں کہ دلی میں دست شناسی اور علم نجوم کے ایک ماہر تھے جو جوتشی چوہان کے نام سے مشہور تھے بیرون مل سے بھی لوگ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے دلی کے نواہی علاقے میں ان کی شاندار کوٹھی تھی جہاں پر ہر وقت اگر بتی کی بھینی بھینی خوشبو ہوتی پروین شاکر جب مشاعرے میں شرکت کے لیے دلی گئی تو اس جوتشی سے بھی ملی پروین نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے چوہان نے ان سے تاریخ پیدائش پوچھی اور پھر بولا بہت چھوٹی عمر لکھوا کر لائی ہو صرف چار کتابیں ہی لکھ سکو گی میں خونی خون دیکھ رہا ہوں تمہارے ارد کے روٹ حادثے میں ڈرائیور تو موقع پر ہی مر جائے گا رفاقت جعوید لکھتی ہیں کہ پروین کو اگرچہ ایسے لوگ شوب دباز لگتے تھے اور وہ ان پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی لیکن جوتشی کے الفاظ پر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اس پیش گوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے پروین شاکر نے پانچویں کتاب کے لیے اپنے پرانے کلیات جمع کرنا شروع کر دی کتاب تو چھپ گئی مگر حقیقت میں وہ چار کتابیں ہی لکھ پانے انہیں زندگی نے نئی تخلیق کا واقعی موقع نہیں دی پروین کو جب روڈ حادثے کے بعد اسپتال لائے گیا تو ان کا پورا وجود خون میں لطپت تھا اور ڈرائیور موقع پر ہی چل بسا تھا جوتشی کی پیش گوئی بلکل سچ ثابت ہوئی یہ سچائی کا ایک قافلہ سچائی کا ایک قافلہ ہے تائب کے سفر سے کربلا اٹھارہ سال کے مختصر کریئر میں پروین شاکر کے چار مجبوئے شائر ہوئے انہیں اپنی شاندار عدبی خدمات پر درجنوں ایوارڈ سے نوازا کیا 1985 میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ اور 1986 میں USIS ایوارڈ ملا اس کے علاوہ انہیں فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور پرائیڈ اف پرفارمنس سے بھی نوازا کیا فیض احمد فیض سے یاد آیا کہ خوشبو کا ٹائٹل ساتھ قین جیسے نامور آرٹس نے بنایا تھا فیض صاحب ایک دن ساتھ قین سے ملنے آئے تو دیکھا کہ ان کی میس پر پروین شاکر کی کتاب خوشبو رکھی ہوئی تھی فیض صاحب نے ساڑھے تین سو صفات کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کر دیکھی اور مسکرا کر کہا کہ میں نے تو عمر بھر میں اتنی نظمیں نہیں کہیں ساتھ قین نے جواب دیا پروین شاکر زیادہ کہتی ہے مگر اچھا کہتی ہے جو اس دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے پروین نے بھی ایک دن جانا تھا مگر اس نے بہت جلدی کرتا ہاں مگر اسے اتنا یقین تھا کہ اس کے کہے الفاظ اس کے وجود کی گواہی دیتے رہے مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے پروین شاکر کی تطفیم ایچ ایٹ قبرستان اسلام آباد میں کی گئی انہیں افتخار عارف مستنصر حسین طار اور دیگر عدیبوں اور کچھ عزیزوں نے قبر میں اتار پروین شاکر کے بیٹے مراد علی نے بتایا کہ تطفیم میں ان کے والد ڈاکٹر نصیر علی بھی شریک ہوئے تھے وہی والد جنہوں نے پروین سے راستے جدا کر لیے تھے لیکن کوئی بات تو تھی جس نے انہیں اپنی سابقہ اہلیہ کے جنازے میں شرکت پر مجبور کر دیا تھا شاید پروین نے اسی موقع کے لیے الفاظ کہے دیں کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے پر جائے آج بھی پروین کے چاہنے والوں میں کوئی کمی نہیں آئی انہیں صرف بیالیس سال ایک مہینہ اور دو دن کی مختصر زندگی بھی لیکن اتنی تھوڑی سی عمر میں پروین نے وہ نام اور مقام بنایا جس کے لیے سو سال کی زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے آخری شیر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکھی تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکھی اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا جائے اب تیری بزم سے اب کوئی اٹھا جائے بہت بہت